تو بھائی صاحب اس کو یہاں پہ ڈالتے ہیں اس کو فیشیویل کرتے ہیں بلکہ پہلے سے ہوا ہوا ہے ایڈ کر دے میں نے اس کے اندر اور یہ تھوڑ سنب اس کو مشین سے باہر دکھا رہے ہیں اسلام و آئیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و آفیت ہوں گے اچھے آپ جتنے میں لینے لوگیں کینڈلی امید جن کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ہماری نیو ریسی بھی بننے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا ہم لوگ بناتے ہیں اس کے لیے مسال سامان پیر سے لے کے آ چکا ہوں اور آج ہم بنانے جارے ہیں بھائی صاحب لہم منڈی عرب ایک موسٹ فیموس جو منڈی منڈی چاوال ہوتے ہیں تو سنجی چاوال بنا رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھا دے کیسے کیسے بنتے ہیں باتیں کم اور چیزیں زیادہ دکھاتے ہیں تو لیٹس گو سو گائز یہاں پر ہمارے پاس چیزیں آنچوں کے ہمارے پاس ہے گارلک اچھا دالچینی بڑی علاچی اور لونگ اور یہ جنا تھو مدرک کا پیسٹ ہمارے پاس جیر ہے کالی مرچی ہے چھوٹی علاچ چیے نمک ہے اور ادھر آجائے ہمارے پاس ہے پیاز ہری مرچی اور یہاں پر ہمارے پاس آگیا ہے سرکا جو کہ اتنے یہ میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ٹلتی ہیں تو آپ اپنے ساپ سے دو کلو کے ساتھ سے ڈال لی دے گا میرے پاس اصل میں کوئی چیز ہے نہیں کہ میں اس کا پیمانہ کر کے آپ کو بتا ہوں اور یہ ہے ہمارے پاس 2kg گوشت جس کے اندر یہ سب کو ڈلے گا سو گائز سب سے پہلے اس کے اندر چلے گا فوڈ کلر اور اس کے اندر سارے مسالے چلے گئے یہ سرکا چلا گیا اور یہ پیاز اور یہ سب کو چلا گیا ابھی ان سب کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھا گائز یہاں پہ ہم نے سب کو مکس کر دیا ہے اب اس کو دیٹھ سے دو گھنٹے آپ چھوڑنا چاہے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اگر ڈریکٹ کرنے چاہے لیکن ہم ان کو چھوڑیں تاکہ وہ مسالے سے جذب کر لے اور ہم نے بس یہ تھوڑا سا ڈالے دیکھ لے آپ دو کلوں میں کیونکہ اس کے اندر لائٹ مسالے جاتے ہیں اور بلکل یہ پھیکا سکتے ہیں اور مطلب یہ لائٹ ہوتا ہے آپ اس پیس ہی نہیں بناتے ہیں اس کو ہلکا سا رکھنا پہتا ہے اس لئے ہلکے مسالے ڈالی اس کے اندر سو گائز یہاں پر میں نے جو گوشت تھا اس کو بوئل کر لے تقریباً اس کو لگ گئے چالی سے پہنتالیس منڈ لگ گئے اس میں پریشر پوکر میں پتہ نہیں اس کو آج اتنا ٹائم کے لگ گئے ہم نے ہلکی آنچ پہ کیا تھا تو چالی سے پہنتالیس منڈ لگے ابھی اس کے بات کیا ہوتا ہے ابھی اس کے بات کیا ہوتا ہوں پانی تھا اس کو یخنی ہو گئی اچھا میری وائف بولے کہ بھوننا الگ ہوتا ہے اور فرائیا الگ ہوتا ہے تو ہم گائز کو بھون رہی ہیں دیسی گیا بسم اللہ الرحمن رحی یا مرحبہ اللہ وصح اللہ یا مندری اچھا گائز ابھی ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے گرین چلی جو گتنی ڈالی ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر نمک اور ڈالا ہے اس کے اندر رائس جا رہے ہیں دو کلو اس سے کھوڑے پاکر دیٹھ کیا دو کلو گوشتہ اور ڈیٹھ کلو ہمارے پاس رائس ہیں ابھی یہ سارے دھو کے سب کچھ کر کے ابھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے اندر ہی پکیں گے یخنی کے اندر تاکہ اس کا ایک اچھا ٹیسٹ آئے اور یہاں پر ہمارے گوشتہ اچھے سے پون لیا بلکل زبادست کر کے ابھی اس کے اندر رائس سب کچھ ڈال کے اس کو اوپر پانی ہو رہا ہے ہلک ہلکا گرم اس کے بعد ہلکا کر رہے ہیں یہ دیکھیں اسٹیمر آپ کے پاس پلیٹ آگئی اور اس کے اوپر آپ نے سارا چکر میں بنائی یا جس میں بنائے تو یہ سارے اس کے اوپر ڈال دیں دیکھیں اسٹیم ہوتا رہے ہیں ابھی اسکا لاس چیز اس کو صحیح سے پھیلا دیں تاکہ یہ اچھا لگے مکنے میں اور یہ دیکھیں ابھی آپ نے اس کو اوپر نہ بن کرتے ہیں تو یہ اسٹیم ہوتا رہے ہیں سو گیز یہاں پر سب کچھ ہو چکے چاوال ہمارے ریڈی ہے اور ابھی جنا ہم کیا کرنے والے دم لگانے والے اب اس کو لگائیں گے دم کچھ اس طرح لگیں گے دیکھیں ہلکا ہلکا پانی ہے اس کے اندر اور چاوال دیکھیں مصلا کی تنے بڑے بڑے نکلیں ہمارے اور زبدست بن گے ابھی اس کے اوپر رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں سارا کچھ اس کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کرتے ہیں ہم لوگ اس کے تاہے لگا رہے ہیں اور میر بور ہے او بھائی شاہ ابھی اس کو پورا بند کر دیتے ہیں اب اس کو پندرہ بیس میڈ کے لیے ہم لوگ ہلکی سی بلکل آنچ پہ نا تاکہ اس کا دم لگ جائے سو گائز یہاں پہ ہم لوگ برانتے ہیں ٹماٹر کی چتنی جو کہ ہمارے پاس ہے گرین چلی گارلی کے دو تین پیس اور ٹماٹر اور تھوچہ سو گائز یہاں پر میں نے سب کچھ کاٹ لیا ہے اب اس کو ماشین میں ڈالتے ہیں سو گائز میں نے سب کچھ ڈال دیا پانی بھی تھوچہ ایڈ گھر دیا میں نے اس کے اندر اور یہ تھوچہ نمک ڈال دیا ہے اب اس کو گرینڈ کریں گے ہماری یہاں پر ریڈ ہو چکی ہے اب اس کو ماشین سے باہر دکھا رہے گا بہت ہی مزے کی بلے گیا انشاءاللہ چٹنی نکال لیا ساتھ میں لیمان ہمارے پاس اور دو پھدین پتی ڈال کے بہت زبادست اب اس کو فیش ریویل کرتے ہیں بلکہ پہلے سے ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ سو یہ کچھ اس طرح سے بنیے اب اس کو ہم لوگ سرف کرتے ہیں اپنے ٹرے میں اس کے اندر نکالنے لگے ابھی دیکھیں آپ کیسے زبادست بن کے آئے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ 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 پہلے صرف رائز بسم اللہ بڑے لا جواب بنے ہم لوگوں نے گھر پہ بنا لیا ہم لوگوں نے خود فرس ٹیم بنے گھر پہ ویسے سوڈیا میں تھے تو وہاں پہ کھاتے اور کھانے میں اتنے مزدار لگ رہے ہیں اتنے مزدار لگ رہے ہیں وہاں پہ ملتا تھا لحم مدغوم تو یہ ویسا لگ رہا ہے اس کے ساتھ بس اس کا سوپ سرف کر رہتے ہیں تو سارے ایک جیس طرح فرق ہوتا ہے تو بھئی ابھی خیرے ایسے دلتا ہے بھائی صاحب اس کو یہاں پہ ڈالتے ہیں بسم اللہ اب بائٹ لیتے ہیں بھائی صاحب چٹنے کے ساتھ بسم اللہ رحمہ سلام بھائی ہیں ما شاء اللہ بہت زبادست میں صاحب بس مجھے بھی رائس کھانے اتنا زبادست بھائی زبادست اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شہر اور سبسکراب ضرور کیجئے گا اور اگر میں باتیں کروں گا تو اس کو کھانے پاؤں گا اور مجھے میرا دل کر رہے گا ابھی کھا جاؤں نکل جاؤں ساگی تو اگر آپ کو ریسی پی اچھی لگے تو لائک شہر اور سبسکراب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اگر زیادہ اچھی لگے تو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ریسی پی آپ مجھے بتائیں گے کیا بنانی ہے کیا نہیں بنانی انشاءاللہ ہم ابھی ویڈ میں دو تین اپیسوڈ یا دو تین ویڈیوگ ڈالا کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیوگ میں تب تک کے لئے اللہ افیر